بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آپ دیکھ رہے ہیں زین نیوز میں ہوں غفر نکوی ہمارے ساتھ ہیں جناب صدیق جان بھائی صدیق جان ہماری جان ساتھ بہت نماز ہے اور میں آپ سے بلکلی ڈاریٹ کوئسن پوچھوں گا بلکہ آج میں نے صدیق بھائی سے بڑی خبریں لینی ہے ان کے پاس بڑی اندر کی خبریں ہوتی ہیں لیکن وہ خبریں نہیں ہوتی وہ خبریں نہیں ہوتی اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ ٹرمپ نے امیلان خان میں ٹرمپ کے کان میں کیای zins کے ہوتے کے کہا کہ ترمپ ٹرمپ جی saudی ویلیرگ لیٹ گا تو ہوا میرے Nilے پاس انگی چاہت پہنست شہزادی والی پوچھوں گا آپ سے وہ پوچھوں گا توم کہ آج کل انوں کی تو بہت نمازے نے بڑی بڑی ملکاتیں ہو رہی ہیں ابھی بتاؤں گا صدیق علم کے ساتھ رہی ہیں لیکن بہت بڑی ملکاتیں خفیع نہیں ہوتی ہوتی ہیں لیکن بارال تو بات یہ ہے کیس دیکھ بھئی یہ کیا ہے کہ اچانک ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک بھوچال سا اور بھوچال اتحادیوں میں نہیں پہلے تو وہ تھا اتحادیوں میں اتحادیوں میں تو چلو حیثو ہے لیکن جناب اب آپ دیکھیں کہ عاطف خان جیسا بندہ جو ماشاءاللہ جن کو وزیراعلا بنایا جانا تھا وہ سینر وزیر وہ کرپشن کی چارجز لے کیا گیا ہے اپنا الگ گروپ چار پانچ وزیراعلا ان کے ساتھ پچیس بندے ادھر آپ جب پنجاب میں دیکھتے ہیں تو ادھر بھی ایک بھوچال ساں یہ ہے جناب اس طریقے سے ادھر خیر سے بلوچستان میں دیکھیں تو ادھر ایک الگ سٹوڑی شروع ہے کیا ہو رہا ہے یہ کیا چکر ہے دیکھیں وہ جو ذائچے نکالنے والے ہوتے ہیں نا ذائچے نکالنے والے ذائچے نکالنے والے کریں ذائچے نکالنے یا بنانے والے نہیں ادھر نہیں اشارہ ذائچے وہ بنانے والے یا نکالنے والے آپ کو بتا ہے یہ ایک بڑے اٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ یہ جو پرائز بانڈ والے ہوتے ہیں یا اس طرح کی یہ نمبروں والا کام کرتے ہیں تو وہ نا کچھ نمبر نکالتے ہیں بیٹھ کے جی بالکل ٹھیک ہے کہ کون سا ہنسہ اس بار آئے گا نمبر لگے گا تو وہ پھر آپ کو بتا ہے کہ وہ ایک نمبر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ مسجاب کی قول سمجھے اچھا وہ جو ذائچے نکالتے ہیں تو وہ ذائچے نکال کے کہتے ہیں ذائچے نکال کے نمبر نکالتے ہیں کہتے ہیں کہ سیم و ایٹھ لگے گا اچھا وہ پھر بعد میں لگتا ہے سیم و نائن یہ اس طرح کا وہ کہتے ہیں بھائی ایک نکتے سے میں رہ گیا ہوں کہ یہ بنا پہنچ گیا تھا یہ اس طرح کہ وہ نکالتے ہیں تو زفر بھائی جبنی چیزیں چال رہی ہیں میں نے بھی کوشش کی بہت دوستوں سے ملا جو باقبر صاحبی ہیں ان سے ملا پولیٹیشن سے ملا اور بڑے ہائی لیول کے لوگوں سے ملا کہ بہت سرے لوگ ہوتے ہیں ان کی جا کے باڈی لینگ بھی دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جاتے ہیں بہت سرے لوگوں کو مل کے اب یہ تیوریز ہیں چاروں جو میں آپ کے سامنے رہا ہوں چاروں تیوریز ہیں تیوریز ہیں اس میں یہ انیلیسس سمجھ لیں تیوریز سمجھ لیں جو ایک چیزیں دیکھ کے اور بنائی ہیں یہ یہ چار چیزیں ہو سکتی ہیں بڑی امپورٹنٹ چیزیں بتا رہے ہیں آپ چار چیزیں یہ ہیں پہلا یہ ہے کہ مریم نے کیونکہ باہر جانا ہے تو اس وجہ سے بہنچال آ گیا بہنچال آیا نہیں ہے لائیا گیا ہے اس کا مطلب اس میں خان صاحب کی اپنے لوگ بھی شامل ہیں اپنے لوگ مطلب اپنی پارٹی کی ہے بہت سارے بندے ان کے اپنے وہ ظاہری طور پہ ان کے ساتھ ہیں لیکن روحانی طور پہ کسی اور کے پاس ہیں جسمانی طور پہ آپ بہت زبردست بات کر رہے ہیں ایک میں نے آؤٹڈور کیا تو کچھ لوگوں نے بھی کہتا ہے کہ پبلک بہت سیانی ہوتی ہے بہت باشعور لوگ ہوتی ہے وہ بھی کہاں خان صاحب آپ بہت آنسٹ ہیں بہت اماندار ہیں لیکن جو آپ کے ساتھ ہیں ان پہ ذرا نظر رکھیں اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے جو جسمانی طور پہ امران خان کے پاس ہیں روحانی طور پہ کئی اور ہیں اور جن کے پاس ان کی روح کا اختیار ہے سیاسی روح کی بات ہے ان کی سیاسی روح کا اختیار ہے وہ پھر تار چھیڑتے رہتے ہیں روح کے ساتھ تو ایک یہ ہے کہ کیونکہ امران خان نے بہت کچھ لوگوں کو ٹف ٹائم دیا تھا جب نباشو کو باہر پھیجنے چاہ رہے تھے ایک اب جملہ بتاتا ہوں مجھے ایک نام پنجاب کی بڑی اہم شخصیت سے میری ملاقات ہوئی ملاقاتیں میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب کی بہت اہم شخصیت ہے میں آج کل آپ کو بتایا کہ میں مشن پر تھا کچھ چیزیں کالو یار بلکل صحیح انہوں نے مجھے کہا کہ امران خان نے نا ڈاکٹر یاسمین راشد کو فون کیا اچھا کہ آپ نے خود دیکھا کہ یہ بیمار ہے مطلب وہ جب آپ نے خود دیکھا کہ یہ بیمار ہے اچھا اب ڈاکٹر یاسمین راشد کو سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں اچھا انہوں نے کہا خان صاحب میں نے تو تین جگہ رپورٹ بھیجی ہے اچھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ تین جگہ جواب اے کیا ہے رپورٹ کا ٹھیک پلیٹ لیٹس والے بارے میں بلکل اچھا آپ نے وہ استاذہ بیان پڑھا دفترتا ہے شمسی کا نہیں انہوں نے کہا کہ میرے پاس لیا گیا تو میں حیران ہوں نواز شریف موجزانہ طور پر بچ گیا ان کے دو ہزار پلیٹ لے وہ رپورٹ کے مطابق اچھا وہ رپورٹ کے مطابق اچھا دو ہزار والی تبات نواز شریف کا سیمپل تین جگہ رپورٹ تینوں جگہ ایک ہی آئی ہے جاسمین راشد نے کہا کہ آپ شاکت خانم کی مجھے ہیڈیں ان کو بھیجیں سبیان صاحب نے کہتا ہے ڈاکٹر فیصل جو ہے ڈاکٹر فیصل صاحب آپ مجھ پہ بھی انہوں نے کہا کہ شاید انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ معافی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی خرید سکتے ہیں اچھا ایک شکریہ نے بتایا کہ خان صاحب نے یاسمین راشد صاحب کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی خرید سکتے ہیں اس لئے میں بڑا جوانا ہوں امیلان خان صاحب آپ کو بتا ہے نہیں نواز شیف کو بھیجنا چاہتے تھے خان صاحب نے کہا کہ مطلب ہے پاورفل لوگ ہیں خان صاحب نے اینڈ کے اوپر کہا آپ کو بتا ہے وہ جو خطاب انہوں نے کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ حکومت تو چھوٹی چیز ہے میری جان بھی چلی کیا تھا بلکل ایسے یہ خان نے اینڈ پر کہا کہ مجھے نکالنا ہے نا نکال دو انڈیمٹی بارڈ کے بغیر نہیں جانے دوں گا انہوں نے کہا آپ نہیں جانے دیں گے انڈیمٹی کو ہم وہاں سے ایسا نہ ہو داتا دربار سے مسئلہ کرا دیتے ہیں ایک حاضری ہوگی داتا دربار پہ دعا ہوگی وہاں پہ انہوں نے کہا داتا کی نگری سے انہوں نے کہا مسئلہ کرا دیتے ہیں وہاں سے ہو گیا اب یہ ایک تیوری تو یہ ہے کہ مریم کو بھیجنا ہے تو اس کے لیے ایک دوبارہ ایک اُبالسہ آگی ہے اُبالسہ آگی ہے تاکہ عمران خان انہی ٹینچنوں میں رہے اور مریم کو اور کہے کہ یار بہت جانا ہے ایسی نا پتلی گلی سے نکال دا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسری جو تیوری ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ شباشی صاحب جب گئے ہیں اچھا تو جن قدموں سے ان کو فیض ملے اچھا جن قدموں سے ان کو فیض ملے جن قدموں سے فیضیاب ہوئے ہیں فیضیاب ہوئے ہیں نواشی صاحب ٹھیک ہے ان قدموں میں بیٹھ کے شباشی صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے خادم ہم آپ کے نوکر اچھا آپ ایک کام کریں آپ نیوٹر ہو جائیں بس اچھا اس کا مطلب ہے پہلے وہ سپورٹ کر رہے تھے گورنمنٹ کو وہ اس پر گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے تھے کہ اس حکومت نے آگے وہ مشکل فیصلے لیے ہیں ہاں 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 جو کہ بہت مشکل تھا کہ کوئی حکمران لیتا ٹھیک ہے امنان خان نے لیے پاکستان کے لیے لونگ ترم میں وہ بہتر ہے میں اس پر تحفاظ بھی کرتا ہوں کبھی اس پر ڈیپیٹ کر لیں گے ہاں اچھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلکل درست کہتے ہیں اور امنان خان کو یہ تھا کہ میں یہ مشکل فیصلے لوں گا امنان خان کو پتا تھا کہ ریاکشن آئے گا لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ ادارہ میرے ساتھ کھڑے ہیں ہاں بلکل صحیح ایون کہ بعضوں سابق پر بیان دے چکے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں تو وہ جیسے نیوٹرل ہوئے نا اور نیوٹرل کی وجوہات بھی بتا رہا نیوٹرل سے مراجی ہے نا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا لیں مصر کہنے کا ضروری ہے نا نیوٹرل جیسے وہ ہوئے تو نیوٹرل کا ہوئے وہ میں آگے بتاتا ہوں مطلبی بھی کچھ وجوہات بتائی جائیں جیسے وہ نیوٹرل ہوئے تو جب آپ کو پتا ہو نا کہ آپ کا جو دشمن ہے تمام مافیات کا دشمن ہے نا انہوں نے جب دیکھا نا کہ ہمارا جو دشمن ہے عمران خان اب وہ اکیلا رہ گیا ہے سارے اس کے اوپر پڑ گئے ہیں تمام مافیات چاہے وہ اتحادیوں کی صورت میں ہوں چاہے وہ اپوزیشن کی صورت میں ہوں مطلب ہے یہ تو آپ بڑی خبر دے رہے ہیں نا ظاہر ہے یہ کہ وہ سارے اس کے اوپر پڑ گئے عمران خان کی اوپر اور نیوٹرل ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹینشن والے معاملے کے اوپر جو کچھ ہوا عدالت کے اندر ہاں پہستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہی ہوا جو ایک ہال بنا اس سے کہا یہ جاتا ہے کہ ادارے کے اندر بھی کچھ بڑی شکریہ آگی پولیشن بڑی آف ورڈ ہوگی ریزنٹمنٹ بھی آئی ہوگی ظاہر ہے بلکو ریزنٹمنٹ جو ریزنٹس اندر سے آئی ہیں ادارے سے وہ ایک اور چیز سے آئی وہ آئی کہ اب حکومت قوم نے اور کتنا سپورٹ کرنا ہے گالیاں ہمیں پڑھ رہی ہیں ڈلیور وہ نہیں کرتے جو میڈیا پرسپشن بنا دیا ہے میڈیا پرسپشن بنا دیا ہے نا آپ کسی عام بندیس جا کے پوچھوں کہیں گے مرانہ کا ناکام ہوگیا ہے پرسپشن بنا دیا ہے پرسپشن بنا دیا ہے مہنگائی، بیرودگاری، آٹا بوران، چینی بوران، دالوں کا بوران، ہر چیز کا بوران ہاں پلکل ایسی ہے اب اتارے کے اندر پر آنے لگیا کہ ہم میں گالیاں پڑھ رہی ہیں عوامی سطح کے اوپر جس وجہ سے کہاں یہ جا رہا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئی دو چیزیں ہو گئی تیسرا جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے وہ اسی وجہ سے میڈیا بھی پیچھا پڑ گیا جب انہوں نے ادارہ بھی چھاٹ گیا ہے تو اب ہم شرائی کر دیں تیسرا جو ایک ہے ایک اور تھا جو ابھی میرے ذہن سے اتر آئے بزار صاحب تیسرا یہ ہے کہ کچھ مقتدر حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ عثمان بزار کو امیران صاحب کو اٹھانا چاہیے امیران صاحب بھی ڈٹ گیا ہے کہ میں نہیں ہی پڑ گیا اس میں ایک اور بات ہے اس میں کوئی وہ والا بھی چکر ہے اس میں آپ نے پڑا ہوگا سوہل وڑائی صاحب نے بھی ایک کالم بھی لکھا ہے ابھی اس میں امیران صاحب کا بیسے بڑا سخت لدن عمل ہے وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے وہ امیران صاحب نے اس پہ نہیں مانتے اور وہ اللہ کی ذات پرسپشن تو ہے وہ پرسپشن جو بھی ہے لیکن اللہ کی ذات دیتا جانتی ہے ظاہر ہے کہ خاتون نے اول صاحبہ نے مطلب ہے وہ یہ جو سوہل وڑائی صاحب کو آپ کوڈ کر رہے ہیں ان لوگوں کو ہے لیکن یہ اللہ کی ذات دیتا جانتی ہے کوئی ہمارے اس کے شوائز نہیں ہیں تیسرا یہی ہے کہ عثمان بزار کو اچھاتے ہیں ہٹائے امیران صاحب نے ڈٹ گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پھر آپ کیسے چلتے ہیں اچھا اچھا چوتھی جو چیز ہے نا وہ بہت بڑی ہے نہیں یہاں پہ ایک چوتھی چیز تو آپ مجھے ضرور بتائیں لیکن یہاں پہ رکھیں نا اب جیسے پنجاب میں کہ وہ گروپ آئے سامنے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے خان صاحب سے تو کوئی صلافات نہیں ہیں خان صاحب کا حرف آخر ہے نہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ کسی کو بنا دیں وہ والا معاملہ بلکل الارگ ہے یہ پریسر گروپ بنے نا ٹھیک ہے وہ بات سمجھ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں بزار سے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے اور پھر فانڈس کا مسئلہ ہے وہ ایک الارگ معاملہ ہے چوتھا جو معاملہ ہے نا وہ بہت بڑا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے نا دکھایا جائے کہ یہ نظام عمران خان جیسے امان در شخص کے آنے سے بھی نہیں چلا ٹھیک وہ جو قادری صاحب نے کہا تھا نا ہاں 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 سمجھ گیا سمجھ گیا بلکل صحیح ہے سیاست نیریاست بجاؤ ہم 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 الیکشن سے پہلے بے رحم اعتصاب اچھا اچھا چوتھی چیز یہ چل رہی ہے کہ ایک محول ایسا بنایا جا رہا ہے کہ امنانٹر خود سرنڈر کر دے ہاتھ کھڑے کر دے کہ مجھ سے نہیں چلتا مجھ سے نہیں چلتا اور پھر جو ہے نا وہ ایک قومی حکومت بنائی جائے ایسی پارلیمنٹ کے اندر ایک قومی حکومت بنائی جائے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ پھر تمام جتنی بھی سٹیک ہولڈرز پارٹیز ہیں وہ متفق بلکل دیکھیں پیپلز پارٹی اور نولی کو کیا چاہیے سکون روح ٹھیک ہے نا بجیہ قومی حکومت میں ان کو ہاں 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 سکون بلکہ لیکن اس میں سب سے بڑی مشکل آتا ہے خان صاحب میں بتا رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ خان کو ہٹا دیا جائے اچھا وہ مشکل لگ رہا ہوں ان کو اگلا مشکل یہ ہے کہ کس کو بنایا جائے دیکھیں پہلے تو اس بات اب رکھیں نا اچھا کہ عمران خان کو ہٹانا ممکن نہیں ہے صحیح بہت ہی مشکل ہوگا میرا یہ جملہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں کسی نے اتنی رزیسنس نہیں دکھائی ہوگی جو خان دکھائے گا اور اس کو ہٹانے کی کوشش کی گئی ہو اچھا ٹھیک خان بہت ٹاف ٹائم دے گا ٹھیک لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں جو اگر چوتھیک تیوری کو بان لیا جائے یہ ساری تیوری ہیں جو میں نے مختلف لوگوں کو مل کے اور میں نے مختلف صورت کی چیزیں سامنے آئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم خان کو ہٹھاتے ہیں تو یہ تو گلے پڑ جائے گا یہ اگر پریس کامفرنس کر کے اور قوم کو بتا دیتا ہے کہ بھئی میں آئی ایم ایس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا مجھے کس نے کہا کے جانا پڑے گا میں نواز شریف کو باہر نہیں بھیجنے چاہتا تھا میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا میں وہ نہیں کرنا چاہتا تھا مجھے یہ کرایا گیا مجھے وہ کرایا گیا اور مجھے کہا گیا کہ پہلے کہا گیا کہ یہ ملک کی بہتری کیلئے ہے پھر مجھے دباؤں میں لائے گیا میں نے چیزیں اگر سار اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا پھر لوگ یہ کہیں گے کہ جانب آپ ایک ویجنری لیڈر تھے آپ ایک پرام مینسٹر تھے چیف ایگزیکٹیو تھے پھر وہی والی بات ہے نا کہ لوگ کہیں گے جب ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر کو بک لکھ دیتا ہے نہیں وہ یہ کرتا ہے ان کے لئے آپ پہ بند گئی آپ تو ماسکو راکتا نہیں رہا آپ اس سے کیوں کرتے رہے ان کے بات بتانے کو بہت کچھ ہوگا اچھا حکمت کا تقاضی ہے لیکن وہ اثر میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ شاید خاکان کی تو انہوں نے پرسکان فرنس سے نہیں آن کرنے دی تو برحل وہ ایک اس میں وہ یہ ہے کہ عمران خان کو پر اس طرح دباؤ بڑھایا جائے کہ پروسطان میں بھی بغاوت ہو گئی ہے کے پی کے میں بھی بغاوت ہونے جاری ہے کجاب میں بھی پریسر گروپ آگیا ہے آٹک بھی بہران ہے چینی کا بھی بہران ہے دالیں بھی ختم ہیں پانی بھی ختم ہیں یہ بھی ہو گیا ہے کسان بھی بدحال ہو گیا ہے بیوروکریسی بلیک میل کر رہی ہے پولیس ڈیپارنز نہیں ہوئی کراچی میں الگ رولا ہے خان کو کیا ہے پہلی بات کو یہ ہے آخری بات اتنا محول بنا جائے جائے عمران خان کے گرد کہ عمران خان جاتا مضبوط حساب کو بندہ گئے میرے ہاتھ کھڑیں مجھ سے یہ نہیں چکتا پھر کس کو بنائیں دیکھیں وہ تو اگلی باتیں ہیں کس کو بنانا ہے پہلے یہ ہو کہ خان صاحب خود سرنڈر کر دیں سرنڈر کر دیں کہ میرے ہاتھ کھڑیں مجھ سے نہیں ہوتا اور پھر کہا جائے کہ اب خان صاحب پر یہ کرتے ہیں اگر آپ سے نہیں ہوتا نا اچھا تو سارا کو بٹھاتے ہیں اور قومی حکومت تمام پارٹیز کی ایگریمنٹ سے بناتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ خان صاحب کو اس چیز پر لات کرئے کہ جائے یہ چار تھیوریز ہیں جو کہ چل رہی ہیں خان صاحب کی رضا بانتی کافی مشکل لگتی ہے اور آخر میں میں آپ کو یہ بتا دوں جو پکی آئی کے لوگوں سے ملیں وہ کونپیڈنٹ ہیں اچھا وہ کہتے ہیں ہمیں اٹھانا ممکن ہی نہیں ہے اچھا امنان خان صاحب کہتے ہیں مجھے سب پتہ ہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے مشکلات ہیں معیشت کو چیلنجز تھے آئی سیو سے نکال کر آئے ہوں سہارہ دیا اس کو اب ملکہ سٹیبلٹی کی طرف لے کے جاؤں گا روز کی طرف لے کے جاؤں گا روزگاری طرف لے کے جاؤں گا اپنے سے باتیں آ جاتی ہیں اب آپ نے فواہ چوری صاحب کی بات سنی قدم بزدار صاحب کی وجہ سے ہم پر پریشر پاتھ رہا ہے ان کو پڑ گئے جناب وہ فردوس صاحب سے گوان صاحب ابھی میں صرف موات چوری کی بات غالت تو نہیں ہے نا سر وہ بالکل ٹھیک ہے نا آپ ان کو دیکھیں کہ پھر چوہان صاحب نے کیا ان کو پھر آگے سے جواب دیا جناب آپ اپوزیشن میں ہوتے تو میں آپ کو ایسی کیسی یہ کرتا میں آپ کو یہ جواب دیتا آپ ہماری پارٹی کی ہیں اس وجہ سے میں رکھ رہا ہوں یہ آپ ہمیشہ سے ہی ایسے ہیں آپ اس طرح کی تو مطلب جب اپنے سے اندر کی باتیں آئیں گی سب سے بڑا مسئلہ ان کی ٹیم ہے ان کی پارٹی ہے ان کی پارٹی کی گروپنگ ہے سب سے بڑا مسئلہوں کا یہ ہے سر اس میں فرکم زوری کس کی ہے دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے میں امنان خان صاحب نے اس دن ایک بات کہی اگر آپ ان کی ویڈیو دیکھیں انہوں نے کہا کہ میں ملک کے اتنے مسائل ہیں اور میں اتنا علجا رہتا ہوں کہ مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ میں پارٹی کو دوبارہ ایک اپنے بیٹھا ہوں اور پارٹی کو اپنا بہانیاں دوں سمجھاؤں اور بتاؤں مجھے ایک وہی جن شخصیت سے بتا رہا تھا انہوں نے مجھے بتایا میں نے کہا گروپنگ بہت زیادہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے امنان خان ایسے کرتے تھے کہ کئی بار ایسے جب ہوتے تھے معاملات حالات خراب ہوتے تھے پھر زیادہ بننے سے پہلے یہ بلا لیتے تھے پانچ چھے سو لوگوں کو بلاتے تھے کیمریشن میں بند ہوتے تھے کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی کھل کے وہاں پہ بات ہی ہوتی تھی چھترول بھی کرتے تھے ساروں کی مطلب ان کی طبیعہ صاف کرتے تھے ان کو بتاتے تھے کہ تمہارے ان کرنے سے کیا نقصان ہو رہی چیزیں کرتے تھے اور دوز ایسی دیتے تھے کہ حالات ٹھیک ہو جاتے تھے جو کہ اب نہیں کر پا رہے وہ اب ان کا بھی یہ خیال تھا کہ خان کو دوبارہ پوری ٹیم کو اور سب کو بٹھانا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ کیا کر رہے ہو تو ایک یہ مطلب دیکھ پھر تو وہ یہ ہے کہ ان کی اپنے ساتھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں چاہے وہ پنجاب میں ہوں چلو بلوچستان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا ایک ڈیفرنٹ ان کا نامن کلیچری ڈیفرنٹ ہے توٹل بلوچستان کا اب کیپی میں دیکھیں عاطف خان صاحب اب کیپی میں دیکھیں کیپی میں ٹوٹر مجورٹی ہوں ان کے پاس ٹھیک ہے جو مرضی ہو انتشاب تو ہے نا دیکھیں وہ ہوگا لیکن حکومت تو نہیں جا رہی نہیں جا رہی نہیں جا رہی ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے اب جو اب جو کچھ اور خبریں ہیں کہ اب کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ میں اپنا جو حدف یا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اب انہوں نے نواز شریف نے کہا ہے شباز شریف کو گو اہیڈ دیا ہے کہ آپ سنٹر کو فلا زھوڑ دو آپ پوری کی پوری کانسنٹریشن پنجاب پہ کرو کیونکہ اگر سنٹر میں ہم آئیں گے تو ہمارا یہ اس طرح کا یہ بھی کسی سے کوئی خبر یا مثلا ایک پرسیپشن ہے اس طرح سے تو بہت سارا ہمارا ووٹ بینگی متاثر ہوگا یہاں پہ بہت مصیبتیں بھی ہیں یہ ہے وہ ہے پنجاب میں ہمارے پاس آل ایڈی بھی ہم سب سے بڑی جماعت ہیں اور کافلی کے ساتھ جس طریقے سے بھی تو کسی طریقے سے مطلب بزدار صاحب کو پتہ گول کر کے تو یہ وہ کہتے ہیں آج کل یہ چاہیے رہے ہیں کہ ہمارے حد سے کسی طریقے سے پہلے پنجاب آ جائے ان کی خواہش بھی ہو سکتی ان کی کوشش بھی ہو سکتی ہے اس نے کوئی شک نہیں ہے تو یہی عمران خان صاحب کے لئے بڑا چیلنج ہے نا دیکھیں یہ بات ہے پولیٹی کے لئے اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کو ہٹانا تو بہت ہی مشکل ہے جس میں بات پہتے ہیں اور ایک اور بات بھی ہے ہمارے دوست نے دیل ایڈی بڑائیچوں نے بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا خان کو حکومت کرنی آتی یا نہیں آتی لیکن اپوزیشن کرنی اس کو آتی اپوزیشن کرنی آتی اکتدار میں ہے گی تو وہ ہوگی وہ بھی چار وٹوں بلکل چار وٹوں بھی ہوگی وہ یہ اتارے مسائل فتم کر دیں گے نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے وہ واقعی صحیح بات ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو پھر ایسے ہے کہ خان کے لئے پھر اگلی ٹرم بہترین ہوگی ہاں بلکل صدیب جان بھائی آپ ایک بات بتا دیں پنجاب والی انگل البتہ بہت شکر ہے سی بیس ہے سی بیس ہے بلکل سی بیس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں اگر عثمان گزار جا کے تو عثمان گزار صاحب شاید بہت اچھا کام کر رہے ہوں لیکن کوئی چیز سامنے نہیں آرہی کوئی پتہ نہیں چل رہا پنجاب میں پولیٹی فارمز نہیں ہیں بلکل مہنگائی بہت زیادہ ہے چیز جیسے آوت آف کنٹرول کوئی انتشار کسی صورت احال اس کی ایک دو مجمع یہ بھی ہو سکتی ہے ایک تو یہ ہے کہ اب دیکھیں نا شباز شریف صاحب کے دور میں ہر چیز شباز شریف خود تھے ہاں 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 سی بات ہے وزیر مادنی آدمی شباز شریف خود تھے ہر چیز شباز شریف خود تھے یہ تو وہی بات ہے کہ شباز شریف کسی کی مانتا نہیں تھا اور گزار صاحب کی کوئی مانتا نہیں تو وہ خود تھے شباز شریف صاحب سب تو ہر وقت نظر آتے تھے تو لوگوں کو ایک عادت ہی ہو گئی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں پنجاب کی بیوروکریسی نے کرپشن کی بیسے انتہا کر دی ہے بہت کرپشن ہو گئی ہے پھر بھی تو چیف اگریکٹر تو گزار صاحب پنجاب بھی کس طرح کبھانا چاہیے آپ لاکھ کہیں کلیم خان کے اوپر کرپشن کے الزمات ہیں شاکھیں لے کے کھڑا ہو صحیح بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں اب اس تیوری کو نہیں مانتا کہ جنوبی پنجاب کا سرائکی لے کے آئے ہیں بیک ورڈ علاقے کا جو انہوں نے سرائکی علاقے میں کیا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے بھائی آپ نے اگر پنجاب کو چلانا ہے موجودہ پنجاب کو اگر یہ اسی پترہ کا پنجاب ہے آق الہور کا بندہ چاہیے ہاں بلکل صحیح جس کی دون اچھے آنسی ہوں صحیح بات بیوروکریسی کو وہ اس بیوروکریسی کو ایڈنڈا ہو اچھا چاہے میں کہتا ہوں یہ بیوروکریسی ملازم ہے نا عوام کے ہاں نو ڈاؤٹ انخواہ لیتے ہیں ہمام کے ٹیسے پیسے سے بلکل صحیح ان کی چھترول کریں کوئی طریقہ آتا ہوا ٹھیک ہے ان کو کینٹرول کریں یہ کیا کہ بیوروکریسی پہلے کیا تھا امینے ایم پی ای فون کرتا تھا امینے ایم پی ای دکا دیتا تھا آپ کام کرانے جاتے تھے پچاس دار وہ آپ سے لے کے امینے کا فون بھی ہوتا تھا کام کر دیتا تھا اب ایم ای ای ایم پی ایس کی انٹرفیریاں تو بھی ختم خان صاحب نے ختم کر دی ہے صحیح بات اور وہ کام وہی کر رہے ہیں لیکن اللہ آپ لاکھ پہمے کر رہے ہیں ہاں بلکل صحیح بلکل صحیح پولیس والے زینب بچی کی مییت ملتی ہے تو پولیس ہاں لگتا تھا ہے پیسے داروں سے بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے پنجاب پولیس اسی طرح جاری ہے نا نگران حکوماتی میں رہا ہے ٹھیک ہے لیکن نظام بہی چل رہے ہیں پولیس کا بیورکریسی کا نگائی کا وہی سارا کچھ ہے لیکن آپ ما شاء اللہ بہت زیادہ بہت خبر بھی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے آپ کی ویش نہیں آپ کا انیلیسز آپ کیا چاہ رہے ہیں خان صاحب کے بہت اچھے اچھے دوست بھی بہت خیر خواب بھی بہت زیادہ ایون پی ٹی آئی نے ٹرنڈ چلائے قائدہ فاق آپ کو تو پتا ہے آپ تو ان چیزوں میں بزدار ہٹاؤ تحریک انصاف بچاؤ پی ٹی آئی بچاؤ بزدار ہٹاؤ مثلا نہیں حکومت بچاؤ بزدار ہٹاؤ تو خان صاحب کو بزدار صاحب کو ہٹا کے کو بے شک بھلے اپنا بندہ لے آئے یا کوئی اس طرح کرنے چاہیے کیا سمجھتے ہیں یار میں نے بھی کچھ لوگوں سے مثلا اس طرح کا مثلا آپ کہنے کے اسٹیبلشمنٹ کے قریب یہ وہ کیا نہ وہ کہتے یار ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ خان صاحب کیوں ازید کر کے بزدار صاحب پر بیٹھیں حالانکہ بزدار صاحب بہت ساں نقصان کر رہے ہیں خود تحریک انصاف کو بڑا نقصان کر رہے ہیں دیکھیں دو ہی چیزیں ہو سکتی نا آپ ایک مشورہ تو دے سکتے ہیں خیرخواہ کے طور پر دیکھیں بات یہ ہے یا تو یہ ہے کہ دیکھیں اور ہی لائن نظر آئے گی آپ مانیں گے کچھ کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے میرے ایک دوست نے انہوں نے کہا کہ بزدار صاحب سے ملاقات بھی تو میں نے انہیں تین مشورہ دیئے پہلا میں نے مشورہ دیا کہ پنجاب کی پرسیپشن بنتی ہے لہور سے شباشی نے ستر ایسی فیزت بیٹھے لہور پر خرچ کی ہے آپ اور کچھ نہ کریں آپ لہور کو چمکا دیں ساتھ ساتھ کر دیں ایسے لگے کہ پورا پنجاب ٹھیک ہو گیا ترقیاب کی بجٹ بھی تو نہیں انہوں نے خرچ کی دوسرا انہوں نے دو اور انہوں نے دوسرا کہا تھا کہ آپ میڈیا سے انٹریکٹ کریں میڈیا کے سوالوں میں جواب دیں خود میڈیا کے ساتھ ایک انٹرویو ابھی تک نہیں دیا انہوں نے نہیں بہت دو تین دیا کوئی وہ محید تیزادہ صاحب اور تیسے انہوں نے کہا تھا کہ آپ پیٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کے ساتھ رابطہ عبال کریں ان کو اعتماد ملیں جب قبیہ نے آپ بتائیں جا کر لوگوں کو سمجھائیں بتائیں وہ تو خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ کام اچھا کر رہے ہیں لیکن پوٹریں نہیں کریں تو یہ چیزیں ان کو کرنی چاہیے اور اب اگر بجٹ آتا ہے دیکھیں پنجاب میں یہ جو انڈرسنلیزیشن کرنے جا رہے ہیں دو تین اکنامک زون جو وہ بھی بن جائے تو پنجاب میں انقلاب ہوگا لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہوگا بہرحال پنجاب میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ بھائی جان بیوروکریسی رویہ تو آپ سمجھیں پنجاب میں تبدیلی کی ضرورت ہے بھلے وہ تبدیلی خود بزدار صاحب کو ہٹار کے پی پی آئی کے خود دیکھیں بزدار صاحب رہے ہیں کوئی رہے ڈلیور کرنا چاہیے چلیں آپ مجھے یہ بتا دیں آپ کی اپنی اسیسمنٹ میں اب اسیسمنٹ تو ہے مجھے صاحب ہی اپنی اسیسمنٹ تو دے سکتے ہیں علیم خان صاحب جاتے اچھا ڈلیور کر سکتے ہیں یا بزدار صاحب علیم خان علیم خان مطلب کہنے کا مطلب ہے وہ بھی خان صاحب کے بہت پرانے دوست ہیں بہت پرانے دوست ہیں بہت پرانے دوست ہیں وجہ کیا ہے علیم خان اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ لاہور کا نینے وال ہے صحیح ہے چیزوں کو اس کو پتہ ہے بیوری کریسی کو کھڑکا سکتا ہے بیوری کریسی پر نظر آسکتا ہے سیکٹریس کو وہ کر سکتا ہے کیونکہ مزاج پنجاب کا بند گیا نا بیوری کریسی جب تک چطرول نہیں ہوگی کام نہیں کریں گے بھئی یہ شریف شریف کا کام نہیں ہے صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے جیسے یہ جو ٹرانسپورٹرز ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ شریف بندے کا کام نہیں ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے تو پھر خان صاحب کیوں نہیں اعتماد کر رہے پھر علیم خان پر یہ کسی اور اور حسن میں خان صاحب کے لئے مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ علیم خان حسن میں پارٹی کے اندر گروپنگ بہت جاتا ہے اب علیم خان کو لے کے آئیں گے جو دوسرا گروپ ہے وہ کھڑا ہو جائے گا اچھا تو یہ ان کو مسئلہ تھا انہوں نے عثمان بزار جیسا بندہ لگایا جو کسی گروپ کہتا نہیں تھا اور انہوں نے یہ تھا جب انہوں نے بیوروکریسی میں نومبر میں تبدیلیاں کی تو جو بیوروکریسی کو جاننے والے لوگ ہیں چار پانچ اچھے صحافی سب کا یہ کنسنسس ہے اس بات پہ کہ بہت اچھا کی ہے اچھے بیوروکریٹ لگائیں اور اب اس کے بات پھر آپ نے دیکھ لیا بزارت نے خود پریشن بزارت سامنے خود بنا صحیح بات ہے بلکل صحیح بہت نوازش کیونکہ آج آپ کی اور بھی مصروفیات ہیں تو آپ نے ٹائم نکالا بہت نکالا